اب سوژا پا uh اب آرکار اب سوژا پانچو الفاہsters مر آرکار کیونکہ یہ بیلنس ہے تو جو یہ AJ لنٹھ کے اکروس جو یہ پوٹینشل ڈروپ ہے VAJ یہ پوٹینشل ڈروپ ان ٹرمنلز کے اکروس جو پوٹینشل ڈروپ ہے جو اس سیل کا EMF ہے اس کے ایکول ہے تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس آر کے چینج کرنے سے یہ بیلنس پوائنٹ کدھر شفٹ ہوگا تو آپ یہاں پہ دھیان سے دیکھیں کہ اس آر کے چینج کرنے سے ایکچولی میں ہوگا کیا تو کسی بھی گیون انسٹنٹ پہ یہ سیل کیا کر رہا ہے یہ ڈرائیور سیل کیا کر رہا ہے اس سرکٹ میں سے کرنٹ کو پاس کر رہا ہے تو اس کرنٹ کے پیسج کی وجہ سے A سے لے کے B تک جو ریزسٹنس ہے اس وائر کا ریزسٹنس ہوگا تو اس AB وائر کے اکروس پوٹینشل ڈروپ ہو رہا ہے یا اس AB وائر کے کنی دو پوائنٹس کو آپ کنسیڈر کر لیں تو ان دونوں پوائنٹس کے اکروس کچھ نہ کچھ پوٹینشل ڈروپ ہوگا جب وہ پوٹینشل ڈروپ given EMF سیل کے برابر ہو جائے گا تو ہم کہیں گے جو گیلوانومیٹر ہو کیا دے گا zero rating دے گا null condition آ جائے گی تو اب یہاں ہو کیا رہا ہے جب آپ R کو increase کریں گے تو یہ جو current ہے current کی value کیا کرے گی decrease کرے گی clear تو اس current کی value decrease کرنے کی وجہ سے اس وائر کے کنی دو پوائنٹس کے بیچ میں جو پوٹینشل ڈروپ ہے وہ کیا ہوگا decrease ہوگا clear تو اس سیل کا EMF تو fix ہے تو اس سیل کے EMF کو balance کرنے کے لئے ہمیں زیادہ length کی ضرورت پڑے گی کیونکہ پوٹینشل ڈروپ پر unit length decrease ہو گیا R کے increase کرنے سے clear تو اس کو balance کرنے کے لئے we need more length and for more length this point needs to shift towards right clear say this point is J dash تو سمپلی آپ یہ لیکھ سکتے ہیں due to this increase in R there is a decrease in current due to which potential drop per unit length of the wire will decrease and in order to balance this cell clear we need more length hence this jockey point needs to shift towards right clear so this question is very important from board point of view and for a better understanding for the concept of potentiometer ڈایر 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 موسیقی